بسم اللہ الرحمن الرحیم مرائی میں کیا ڈیفرینسز ہیں so it's going to be a very important chapter کیونکہ اس کی کلینکس میں یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے تو اس چپٹر میں آپ کو بیسک بیسک موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں گی اور پھر ڈیٹیل جو ریڈیوگریفی ہے وہ جب جب ہم جو جور ریجن پڑھیں گے clinical anatomy میں gross anatomy میں regional anatomy میں تب یہ کونسپٹس دوبارہ یوز ہوں گے یہی پرپس ہے general anatomy کو پڑھنے کا کہ یہاں آپ اپنی سکیں آئیے 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 اب ہم start لیتے ہیں اس چپٹر کا چپٹر نوبر 10 from bd4a x-rays are kind of electromagnetic wave so پہلی تو بات آپ ہو یہ بتا ہو نہیں شاہیے x-rays ہیں they are electromagnetic waves which are used extensively in medicine for both diagnostic purposes as well as therapeutic purposes okay so x-rays کی دونوں uses diagnostic use بھی ہے جس میں diagnose کرتے ہیں for example اگر کسی bone میں fracture ہے یا کہیں کوئی tumor ہے x-rays are important for picking up those things diagnosis میں use ہوتا ہے اور treatment میں اس کو use کھا جاتا ہے therapy میں اور ابھی آگے بتاؤں کس طرح کی treatment میں اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے electromagnetic waves کی بہت ساری types ranges ہوتی ہیں x-rays ultraviolet rays infrared rays and radio waves okay یہ سب different spectrum ہیں of electromagnetic waves so x-rays are also electromagnetic waves اچھا تھوڑی سی history انہوں نے بتائیے کہ جرمانی میں کس طرح سے یہ waves identify ہوئی تھی in 1895 so more than a century ago more than one and a half century almost one and a half century ایک scientist اس کا نام تھا wilhelm konrad روینجن اسی لئے ان ریز اس کے نام پر روینجن ریز بھی کہا جاتا ہے he was a german physicist بندہ کچھ اور رہا ہوتا تھا اچانک incidental finding ہوتی تھی یہ بھی ہو رہا ہے اس طرح x-rays کا وجود ہمارے سامنے آیا تو یہ electron beams کے behavior کو پڑھ رہا تھا اور ایک experiment اس نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ جب electron beams جب hit کرتے ہیں کسی tungsten plate کو تو کیا ہوتا ہے that was his experiment لیکن اس نے اچانک اور surprisingly یہ دیکھا کہ in addition to the electron certain unknown rays were also produced اچھے unknown rays جو ہیں اس کو کیسے پتہ لگا اس کا equipment تھا جس glass tube میں experiment کر رہا تھا اپنا اس سے وہ tubes باہر نکل رہی تھی اور آس پاس دور پڑھی ہوئی کوئی اگر fluorescent screen تھی تو اس پر کچھ images بن رہی تھی یعنی ہو یہ رائے باس کے یہ سمجھو وہ scientist کھڑا ہو ہے روینجن اور یہ صاحب روینجن ان کی یہ tube ہے جس میں experiment چل رہا ہے اور یہاں دور کوئی fluorescent screen پڑھا ہو ہے تو what he was کھلی ہیں کیا سو یہاں سے ساری کہانے شروع ہوئی اور پھر وہ مختلف چیزیں کرتا گیا اس نے کیا کیا کہ جگہ آگر وہ اپنا ہاتھ رکھ دے تو ہوا یہ کہ پیچھے یہاں پر پورا اس کا بونی سٹرکچر بڑھنا ڈیولپ ہو گیا تو بونز کھا بونز پھوٹوگراف 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 ریز ڈیولپ ہو روانڈگین ریز بھی ان کو کہا جاتا اس کے نام پر اور اس کے پرائز ان 1901 سو دار بگ دسکوری کیونکہ کلنکس میں بہت زیادہ یوز ہوئی ریز یوز بھی ہے اور اس کا تھراپوٹی یوز بھی ہے اچھا جی پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا جب ڈیز بہت ایڈوانس ہو جاتی تھی لیکن اب ریڈیو گراف کے زریعے ایکس ریز کے زریعے الٹرا ساؤنڈ کے زریعے بہت جلدی یہ ڈیزیز پک ہو سکتی ہیں تھراپٹیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے کینسر سیلز کینسر سیلز کا جو علاج ہے اس میں یہ دو ورڈز بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ریڈیو تھرپی اور دوسرا کہلاتا ہے کیمو تھرپی کیمو تھرپی کیمو تھرپی میں بیسیکلی کیمیکلز انجیکٹ کرتے ہیں اس ڈرگ اور ریڈیو تھرپی میں ریڈی ایشن دیتے ہیں شوائیں دیتے ہیں سو یہ ہو گیا نا ایک سرے کیونکہ یہاں آپ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریز یوز کر رہے اور ڈیگنوسز میں بھی یوز کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں اب آئیے جی پروپرٹیز اف ایکس ریز کچھ آپ کو امپورٹن بہت امپورٹن ہے یہ پیرگراف کیونکہ اگر یہ پروپرٹیز آپ کی سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بونز وائٹ کیوں دکھتی ہیں ائر بلیک کیوں دکھتی ہے پینیٹرین پاور آف تی ایکس ریز پینیٹرین پاور کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایکس ریز موف کر رہی ہیں اور ان کے راستے میں کوئی اوبجیکٹ آجاتا ہے اب اس اوبجیکٹ میں سے یہ ریز کتنی گزر سکتی ہیں اگر ساری کی ساری گزر جاتی ہیں تو یہ سبسٹنس کہلاتا ہے ریڈیو لیسنٹ یعنی اس میں ساری ریز گزر سکتی ہیں لیکن اگر بلکل ریز نہیں گزر سکتی تو وہ سبسٹنس پھر کہلاتا ہے ریڈیو اوپیک یعنی یہ اوپیک ہے اور اس میں سے ریز نہیں گزر سکتی یہ بیسک کونسپٹ ہے اور اگر کچھ ریز گزر رہی ہیں اور کچھ رک رہی ہیں سو یہ بیسک کمپلیٹلی ٹرانس لوسین اور کمپلیٹلی اوپیک سٹرکچر یہ بیسک کونسپٹ ہے ایک سو پار سپیکٹرم ایک نومی ریڈیشن یہ بات ہم نے کی بات جو امپورٹن کونسپٹ ہے اب وہ یہ ہے اب یہ دیکھو جو میں نے بات آپ کو بتائی نا کہ کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر اس پر ایک ریز پڑھتی ہیں تو اگر اس میں پوری ایک ریز گزر جاتی ہیں تو وہ لوسینٹ کہلائے گا بلکل نہیں گزرتی تو وہ اوپیک کہلائے گا اور اس پر دیپین کرتا ہے کہ اس چیز کا شیڈو کیسے پڑھے گا پیچھے سو اسے کہتے ہیں ڈیفرینشل ایبزورپشن یعنی کوئی آپ کی باڈی میں چیز کسی حد تک ایکس ریز پینیٹریٹ کرتے ہیں اس میں سے کچھ چیزوں میں سے بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتے ہیں سو یو نیڈ ٹو نو دس ورڈ ڈیفرینشل ایبزورپشن اکی اب جیسے ڈینس ٹیشوز ہیں باڈی کے فور ایگزامپل بونز ہیں بونز کیا کرتے ہیں دے ایبزورپ ایکس ری فار مور ریڈیلی دن ڈو سوفٹ ٹیشوز یعنی اگر بون ہوگی فور ایگزامپل یہ آپ کی بون ہے اس پر اگر ایکس ریز پڑھیں گی تو یہ ایبزورپ کر لیں گی ایکس ریز کو اور ایکس ری پاس نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی سوفٹ ٹیشو ہے یا کوئی سوفٹ اسٹرکچر ہے فور ایگزامپل اسٹمک ہے اسٹمک میں سے ایکس ریز ساری کی ساری بلوک نہیں ہوں گی بلکہ اس میں سے ایکس ریز گزر کے بیک سائیڈ پر آئیں گی یعنی جو ایمیج بنے گی وہ ڈیفرنٹ ہوگی بون کے مقابلے میں کیونکہ بون میں بیک سائیڈ سے نہیں نکلا سب کا سب ایبزورپ ہو گیا لیکن اسٹمک میں سے ریز پاس ہو گئی اب اس کی وجہ سے ان کو یہ نام دیے گیا سو اسٹرکچر وچھ ایزیلی پینیٹریٹڈ بائی ڈی ایکس ریز آر کالڈ ریڈیو لوسین تو ان دونوں اگزامپل میں مجھے بتائیں کون ریڈیو لوسین ہوا اسٹمک یا بون آبیسلی اسٹمک اور وہ سب سینسز جن میں سے ڈیفکلٹی ہوتی ہے پینیٹریشن میں انہیں کہتے ہیں ریڈیو اوپیک یعنی بون کیا ہوگا اوپیک یہ بات میں نے اوپر بھی آپ کو سمجھائی ایک دفعہ دوبارہ یہاں سمجھا دی یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی بہت بہت امپورٹنٹ پیرگراف کہ یہ تمام آرگنز کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کون سے آرگنز ہیں جن میں سے مشکل سے گزرتی ہیں ایکس ریز پھر اس کے بعد کون ہے جس میں سے ریلیٹیبلی کم مشکل سے گزرتی ہیں اور کس میں سے ایکس ریز بہت آسانی سے گزر جاتی ہیں سب سے مشکل والوں کا ڈسکسن کرتے ہیں جی میٹیلک اگر فیلنگ ہے کسی کی باڈی میں فار ایکسامپل ٹیتھ ہے دانتوں میں میٹیلک فیلنگ کیوئی ہے یا کسی کا بون کا کبھی فریکچر ہوا تھا اور اس نے کوئی سکروز اور نیلز لگائے ہوئے ہیں اور وہ باڈی میں ہیں اس وقت تو یہ وہ اسٹرکچرز ہیں جو سب سے زیادہ ریڈیو اپیک ہے یعنی سی فر ایکزامپل یہ کسی کی فیمر ہے ایک بون میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ بون کا بھی فریکچر ہوئی تھی تو یہاں پہ سکروز لگے ہوئے ہیں اس بندے میں سے اگر ایکس ری کی ریز گزریں گی تو یہ چیز یعنی جو سکروز جو میٹیلک فارن باڈی لگی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ ریڈیو اپیک ہوگی اس میں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایکس ریز گزر جائیں اس کے بعد نیکس نمبر پہ ریڈیو اپیک سب سے زیادہ کونسی چیز ہے این ایمل اف دی ٹیتھ پھر بونز پھر سافٹ ٹیشو پھر فیکٹ اور ائر یعنی ائر میں سے سب سے آسانی سے ایکس ریز گزر جاتی ہیں بہت سے یہ بات یاد رکھنی ہے فار ایکزامپل اگین اس طمک ہے نا تو اس طمک کے یہاں اوپر ائر ببل ہوتا ہے تو یہاں سے فار ایکس ریز گزر جائیں گی تو یہ سب سے زیادہ ریڈیو لوسنٹ ہے تو یہاں جو اسٹرکچر اوپر لکھے ہوئے ہیں دیز آر ریڈیو لوسنٹ اسٹرکچرز اور جو اسٹرکچرز نیچے یہاں لکھے ہوئے ہیں دیز آر اوپیک اسٹرکچر اب جیسے ریسے میں اوپر جا رہا ہوں اوپیکنس کم ہو رہی ہے لوسنٹ سی بڑھ رہی ہے جیسے ریسے میں نیچے آرہا ہوں اوپیکنس بڑھ رہی ہے اور لوسنٹ سی کم ہو رہی ہے یہ آپ کو کونسپ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سوفٹ ٹیشوز میں سے فیٹس میں سے ایزیلی گزر جاتی ہیں ایکس ریز بونز میں سے نہیں گزرتی انیامل میں سے نہیں گزرتی تو یہ پینیٹریشن کے حوالے سے یہ لازمی بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کہ کس چیز میں سے ریز گزر جاتی ہیں کس میں سے ریز نہیں گزرتی اب بات کرتے ہیں فوٹو گرافک ایفیکٹ کی now when x-rays strike a فوٹو سینسیٹیف فلم ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کلینک میں x-ray دیکھ رہے ہوتے ہو تو جو پلیٹ x-ray کی جو فلم آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو آپ لائٹ کی اگینز کر کر دیکھتے ہو جس پر بونز بنی ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں سو یہ جو فلم ہے اس کو بولتے ہیں فوٹو سینسیٹیف فلم یا فوٹو گرافک پلیٹ اوکے this film gets فوٹو سینسیٹیز جب اس پر x-rays پڑتی ہیں when such a film is developed and fixed chemically a radiography is obtained تو پر آپ کے ہاتھ میں x-ray آجاتا ہے x-ray فلم کس چیز کی مل کر بنی ہوتی ہے it is made up of cellulose acetate یہ بعض examiners پوچھ بھی لیتے ہیں which is coated on it both the side with silmer bromide which is فوٹو سینسیٹیف تو یہ پلیٹ ہے یہ فلم ہے اس پر x-rays پڑیں گی تو یہ سینسیٹیفیٹی ریاکشن ہوگا اس کو جب آپ develop کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں جو x-ray آپ کلینک میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آج جائے گا اوکے رائٹ now x-ray image is called also called esquiagram now یہ بڑا important ہے esquiagram word shadow کے لیے use ہوتا ہے اکثر students کو even doctors کو qualified لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ esquiagram word بھی use کیا جاتا ہے x-ray کے لیے جو x-ray کی image دیکھتے ہیں اس also called esquiagram ہوئی آپ کو بتاؤنا چاہیے یا اس کو ریڈیو گراف بھی کہا جاتا ہے یا اس کو روین جنو گرام بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ سائنٹس کے نیم پر جرمن سائنٹس now ریڈیو لوسین سٹرکچر اب مجھے بتائیں what were ریڈیو لوسین سٹرکچر کیا تھے ریڈیو لوسین سٹرکچر وہ تھے جن میں سے جیسے میں آپ کو اسٹمک بتایا تھا air کے بارے میں بتایا تھا کہ air میں سے rays گزر جائیں گی so جو ریڈیو لوسین سٹرکچر ہیں they always produce a black mark black shadow اور جو ریڈیو اوپیک سٹرکچر ہیں they produce white shadow very very important میں یہاں پہ دو سٹار بنا رہا ہوں دو سٹار کا مطلب this is very important paragraph یعنی جب کبھی آپ x-ray دیکھیں گے تو اگر کوئی آپ black shadow دیکھے گا اس کے اوپر اور میں کوئی example دکھاؤ اس کے آپ کو چلیں گزر گئی ہوگی لیکن یہاں آپ دیکھ رہے یہ white structure ہے یہ white structure ہے یہ white structure ہے تو یہ white structure اس لیے ہے کیونکہ جب x-ray پڑی ہوگی تو x-ray گزری نہیں ہوگی یعنی this white structure is opaque and this black structure is translucent تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اسی جو ہے this is because of gas probably so bottom line boss یہ ہے کہ white مطلب opaque اور black مطلب translucent تو یہ concept آپ کو یاد رکھنا ہے very very important paragraph کہ جو چیزیں x-rays جن میں سے گزر جائے گا یعنی کہ radiolucent structure they will be black اور جن میں سے نہیں گزرے گا that will be white تو یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے it is therefore useful to remember that gas are always black shadows and bones are always white shadows کیونکہ bones کیا ہوتی ہیں بہت opaque here translucent opaque اور air کیا ہوتی ہے air is translucent okay یہ بات آپ کو concept سمجھ میں آگیا گیا now fluorescent effect کا مطلب کیا ہے when x-ray strike certain metallic salts phosphorous zinc cadmium these rays cause them to fluoresce light نکلتی ہے this is called fluoroscopy okay biological effect of x-rays x-rays can destroy the abnormal cells اسی لیے اگر کسی کو cancer ہے for example کسی بھی ایک جگہ یہ cancer tissue ہے تو اس کو ایک particular dose میں x-rays دی جاتی ہیں تو cancer cells ختم ہو جاتے specific ہے cancer cells کو مرتی ہیں لیکن normal cells کو بھی ختم کرتی ہیں okay however x-rays are potentially dangerous obviously کیونکہ یہ rays ہیں آپ cells کو finish کرنے کا ان میں capacity ہے اسی لیے multiple exposure repeated exposure harmful ہو سکتا ہے okay then بہت important paragraph میں پھر اس پر double نیم بلکہ triple star لگا رہا کیونکہ جب clinic میں آپ کل کو ڈاکٹر بن کے بیٹھیں گے اور آپ کو x-ray لکھ دینا ہوگا پیشنٹ بولے گا ڈاکٹر x-ray to lik ہے سنیے this is high yield very important the view expresses the direction of the flow of x-rays کیا مطلب ہوا ایک view کہلاتا ہے ap view ap view کا مطلب ہے anterior posterior view جس کا مطلب یہ ہوگا کہ rays pass from the anterior to the posterior surface what does that mean مطلب یہ کہ ایک موجود x-ray tube اور یہاں پیچھے ہم نے رکھی ہوئی ہے photographic film جس پر x-ray بنے گا اب اگر یہ arrangement ہے تو x-ray tube ہے اس میں سے x-rays نکلیں گی اور film پر چلی جائیں گی تو یہ میں نے کیا بتا ہے front portion کو ہم کیا نام دیتے anterior portion back portion کو پس tube posterior اسی لیے اس view کو ہم نام دیتے ہیں a p view اگر میں یہ setup الڈا کر دوں الڈا کرنے کا مطلب ہے اگر یہ setup اس طرح سے ہو دیکھو اگر میں setup کو یہ کر دوں کہ یہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہو ہے again there is a person standing over here یہ اس بندے کا anterior portion ہے اور یہ اس بندے x-ray کہاں سے کہاں جا رہا ہے from posterior to anterior تو اس view کو ہم نام دیتے ہیں pa view تو یہ بات آپ کو بتاؤ نہیں چاہئے اب دوبارہ اس line کو پڑھو بھی سمجھ میں آئے پی بھی بھی کو مطلب کیا ہے anterior posterior the rays pass from anterior to the posterior یعنی یہ والی example ap ray pass from the anterior to the posterior ھیک ہے so یہ ساری بات تو ہوگی ap view کی اور pa view میں دیکھیں یہ کیا لکھ رہا ہے یہاں پر پی او کو discuss کرتے ہیں so pa view میں posterior کے فلم کہاں ہوگی انٹیئر سرفیس پہ ایکسری ٹیوب کہاں ہوگی پوسٹیئر سرفیس پہ تو یہ آپ کو بات اس طرح سے پتا ہونے شاہیے چیسٹ کے جو اسکی اگرامز ہیں یعنی ایکسریز ہیں usually they are taking the PA view but for visualizing thoracic spine AP view یہ پتا ہونا چاہیے جب آپ as a doctor کسی پیشنٹ کو چیسٹ ایکسری لکھے دیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ PA view کروانا ہے اور پھر آپ کو معلوم ہوگی what is PA view چلو مجھے بتاؤ PA view میں x-ray tube کہاں ہوگی یہ پیشنٹ کھڑا ہوا ہے اور یہ پیشنٹ کا انٹیئر پورشن ہے اور یہ پیشنٹ کا پوسٹیئر پورشن ہے اب مجھے بتائیں PA view کروانا ہے تو x-ray tube کہاں ہوگی x-ray tube obviously پوسٹیئر سائٹ پہ ہوگی اور فلم کہاں ہوگی انٹیئر سائٹ پہ ہوگی یعنی پیشنٹ کو آپ کہیں گے کہ فلم کی طرف مگر کے کھڑے ہونا ہے اور پیشنٹ سے ریز آئیں گی پوسٹیئر سائٹ سے گزر جائیں گی انٹیئر سائٹ کی طرف تو یہ آپ کو اس طرح سے PA view اور AP view کا ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے بیسیکلی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ x-ray film کی جو گن ہے جو ٹیوب ہے وہ کہاں ہوگی اور x-ray film خود کہاں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے PA view میں x-ray tube پوسٹیئر سائٹ پہ ہوگی اور number two جو x-ray film ہے that will be present on the anterior side تو یہ بن گیا PA view اوکے now the view can also be expressed by mentioning the surface facing the x-ray plate اب یہ الگ الگ طرح سے usually clinics میں PA view AP view یہ نام use ہو رہے ہوتے ہیں یعنی جو AP view ہے چلو زرہ جلدی سے مجھے بتاؤ AP view میں ٹیوب کہاں ہوگی انٹیئر سائٹ پہ اور film کہاں ہوگی پوسٹیئر سائٹ پہ it is therefore also called پوسٹیئر view کیونکہ جو film ہے جو x-ray کی plate ہے وہ پوسٹیئر سائٹ پہ اسی لئے اس کو ہم simple پوسٹیئر view بھی کہتے ہیں اور اگر x-ray کی film انٹیئر سائٹ پہ ہے تو اسے ہم انٹیئر view بھی کہیں گے یہ میں ایک دفعہ اور ٹیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور دفعہ ٹیسٹ کرتا ہوں میں بات کر رہا ہوں چلو PA view کی تو PA view میں مجھے بتاؤ کہ x-ray کی tube یعنی x-ray کی gun کہاں ہوگی پوسٹیئر سائٹ پہ اور x-ray کی film کہاں ہوگی انٹیئر سائٹ پہ اسی لئے اس view کو ہم کونسا view بھی کہہ سکتے ہیں انٹیئر view اور میں اگر اس کو opposite کر لوں یعنی AP view کی بات کروں تو مجھے بتائیے AP view میں gun کہاں ہوگی انٹیئر سائٹ پہ اور film کہاں ہوگی پوسٹیئر سائٹ پہ اسی لئے اس کو ہم پوسٹیئر view بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے سمجھ میں نہیں آرہا تو بار بار ویڈیو کو ریوائن کر کے دیکھو لیکن یہ کونسپ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ریڈیو گرافک پوسیجرز ایک پوسیجر ہے فلوروسکوپی فلوروسکوپی is of a special advantage in observing the movements of different organs یعنی lungs and stomach and intestine تو یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ فلوروسکوپی کپ کپ کی جاتی ہے it's particularly done in the dark room ورنہ جو فلوروس جو فلورسنٹ signals نکلتے ہیں وہ صحیح سے captured نہیں ہو سکتے ok right it is inferior to that of our radiograph تو x-rays زیادہ بہتر اور fine detail دیتا ہے as compared to the fluoroscopic image ok اچھا اب آئیے جی plane radiography plane radiography کا مطلب یہ ہے کہ simple ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ آپ نے film رکھ دی اور ایک سائٹ یہ view کیا کہہ لائے گا یہ view کہہ لائے گا ap view اور اس اس کو ap view کو چونکہ film یہاں رکھے ہوئے تو اس composted side view بھی کہہ سکتے ہیں ok اچھا جی اب اس کو plane esquiregram یا plane x-ray کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی contrast use نہیں کیا sometimes ہم یہ کرتے ہیں کہ body میں contrast ڈال دیتے ہیں contrast کیا ہوتا ہے contrast basically ایک liquid ہوتا ہے اور یہ usually ہم use کرتے ہیں دیکھو ایک بندہ ہے اس کی esophagus ہے اس ایس کے باد اس تمک اس کا شروع ہوا اور اس کے بعد یہ انٹسٹائن سٹارٹ ہو گئی اب ہوتا یہ ہے کہ اگر x-rays اس میں سے پاس کریں گے تو مجھے جو اندر کچھ structure study کرنے ہے تو this is semi opaic کرنے کے باد وہ سارا contrast یہاں بھر جائے گا اب جب وہ contrast یہاں پورا lumen کے اندر بھر جائے اب جب اس میں x-rays ماریں گے تو یہ کافی اوپاق ہوگا اوپاق ہونے کی وجہ سے پیچھے shadow بنے گا وہ کافی sharp بنے گا تو پرپس ہوتا ہے contrast ڈالنے what we do is contrast can be exigent by filling such organs or cavities with a radio opaque or radiolucent substance اور اسے ہم کہتے ہیں contrast radiography اس کی typical example ہے barium suelo یا barium sulfate suspension تو water میں دیا جاتا ہے یہ پیشنٹ کو جی آئی ٹریک چلا جاتا ہے اور جب جی آئی ٹریک چلا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ذرا کیا چمکدار سسٹم نظر آرہ ہے تو یہ سارا بیسیکلی کیا بھرا ہوا ہے یہ contrast اور چونکہ یہ white دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیے یہ opaque contrast ہے یا translucent یہ opaque contrast ہے بیگوز anything which is white is opaque anything which is black is translucent یہ rule ہم نے set کیا ٹھیک urinary اور bilary passage کے لئے use ہوتے ہیں تو آپ patient کو contrast دے سکتے ہیں اور اس کے بعد x-rays fire کر سکتے ہیں تاکہ آپ contrast ریڈیو گرافی آپ دیکھ سکیں اچھا پھر کچھ special یہ تو x-rays جو routine میں ہم لوگ clinics میں لکھتے ہیں chest x-ray لکھتے ہیں abdominal x-ray اور patients کے gas bubbles دیکھتے ہیں abdomen کے اندر bones دیکھتے ہیں chest x-ray میں وغیرہ 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 لیکن کچھ specialized techniques بھی ہیں for example computerized tomography جس کو CT scan کہتے ہیں یا اس کو cat scan بھی کہا جاتا ہے computerized axial tomography reason اس کا یہ ہے body کی different slices میں suppose یہ بندہ کھڑھا ہے اس head ہے body slices نہیں بنا دیتا obviously لیکن images چھوٹے چھوٹے pieces کی images generate کر دیتا ہے اور چھوٹے slices کی image generate کر نا کھلاتا computer tomography so computerized tomography is a major technological breakthrough in radiology especially in neurology it provides images comparable to anatomical slices 3 to 6 mm of thickness تو brain کے پورے area کو upper limb area چھوٹے slices میں آپ کو images دکھاتا ہے فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی brain میں hemorrhage ہوا ہے اس جگہ پر پھر 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 CT scan میں تو CSF پھر 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 ٹیومر پھر 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 scan a very good technique اور کافی exact location اس سے ہمیں پتا چل جاتی ہے اچھا CT scan کے بعد ایک technique اور ہے ultrasound ultrasound میں actually x-rays use نہیں کرتے بلکہ ultrasonic rays use کرتے تو ہوتا یہ کہ suppose یہاں پہ ایک organ ہے اور اوپر سے probe کے through ultrasonic waves دی جاتی ہیں اور یہ پھر واپس bounce back کرتی ہے اور پھر پیجنٹس میں جب کوئی pregnant lady ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کی جو wavelength ہے وہ human hearing کی range میں نہیں ہے it is above the range of human hearing 20 cycle 20 thousand cycle سے زیادہ ہے اسی لئے آپ انسانی conscience کو سن نہیں سکتے لیکن it is very useful particularly for pregnant ladies کیونکہ یہ harmful rays نہیں اس سے پہلے ہم نے x-rays کے بارے میں بات کی تھی اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں mri is also very powerful technique اس کی chemistry یعنی اس کے mechanism تھوڑا different ہے اس کی بہت جیدہ detail میں آپ کو نہیں جانا موٹی جو بات بتا رہا رہا ہوں وہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ CT کو صرف bone fracture دیکھ tumor hemorrhage to CT scan is the option لیکن safe for example میں suspect کر رہا ہوں کہ کسی ligament میں tear ہو گیا ہے اب ligament جو ہے یہ deep tissue ہے اور deep fascia کا part ہے اور مجھے اگر اس structure study کرنا ہے تو MRI order کرنا پڑے گا لیکن اگر میں کسی patient اور MRI کب کروانا ہے MRI internal organs کی fine detailed structures کے لیے important ہے جبکہ CT scan hemorrhage fracture tumor ان چیزوں کے لیے important ہے اس کی پھر chemistry یہاں پہ انہوں نے تھوڑی بہت explain کی ہے کہ ریز آتی ہیں اور ریز سے ہائیڈروجن آئین کا الیکٹرون ڈسپلیس ہوتا ہے اور tissue کی fine images کے لیے MRI کروانا ہے پھر ایک terminology بہت زیادہ use ہوتی ہے اس کا نام ہے interventional radiology اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ صرف x-rays یا ultrasound یا CT scan صرف کر دائیگنوز نہیں کر رہے بلکہ ساتھ ساتھ کسی مسئلے کا حل بھی بتا رہے ہیں مثلا اس کر اس کی catheter یا embolization کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ direct radiation دے دیں tumor کے اندر تو یہ interventional یعنی آپ کچھ intervention کر رہے ہیں interventional radiology یعنی rays use کر رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی intervention کر رہے ہیں اسی طرح ایک ٹیکنیک ہے per cutaneous trans luminal dilatation and arterial stenosis for the treatment for example of stenosis arteries اگر کوئی artery ہے اور وہ کسی وجہ سے stenose ہو گئی ہے یعنی اس کا lumen ایسے پتلا سا ہو گیا ہے تو اس میں بھی ریڈیو گرافک پروپ کے ذریعے اس کو open کیا جا سکتا ہے اسی طرح needle biopsy ہے For example deep کہیں body کے اندر کوئی دیکھ بھی رہے ہوتے اور procedure بھی کر رہے ہوتے اس کی ریلیف کی لیے پیشنٹ کے اسی طرح پھر needle puncture and drainage of cysts in the kidney میں کوئی procedure کر رہے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی intervention بھی کر رہے ہوں گے یعنی کوئی آٹری کھول رہے ہوں گے یا گول بلیڈر کی ڈکٹ کو اوپن کر رہے ہوں گے یا ٹیومر کا سائز چھوٹا کر رہے ہوں گے یا بائیپسی کر رہے ہوں گے تو ایسے چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں interventional radiology تو basically radiology کے chapter میں آپ basic concepts بتائیں بہت زیادہ important chapter ہے اس میں آپ پتہ ہونا چاہیے x-ray پر white چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ پتہ ہونا چاہیے contrast x-ray کیا ہوتا CT scan MRI cup کروانا ultrasound کیا چیز ہے اور آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ different views کے نام کیا ہے AP view کا مطلب ہے PA view کو مطلب کیا ہے if you understand this then you understand the general concepts of radiology so all the very best یہاں ختم ہو گی کسی اور chapter میں بہت جل اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا